دوستو آج میں آپ کو بتانے جارہوں ایک ایسی امیزنگ ٹرک اور ایک ایسی امیزنگ چیز کے جس سے آپ گھر بیٹھے بہت ہی زیادہ پیسے کما سکتے ہیں اس چیز کا نام ہے ڈیٹا سکرائپنگ اب ڈیٹا سکرائپنگ کے نام سے آپ بالکل واقف نہیں ہوں گے آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ ڈیٹا سکرائپنگ ہوتی کیا ہے اس چیز کا نام کبھی سنا ہی نہیں ٹینشن کیوں لے رہے ہو میری جان جب میں بیٹھا ہوں یہ بتانے کے لیے اور یہ سمجھانے کے لیے تو پھر چھپ کر کے دو منٹ مجھے دیکھ لو ڈیٹا سکرائپنگ دوستو بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ایسی چیز ہے آج میں آپ کے سامنے کر کے بھی دکھاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس چیز سے کتنا زیادہ پیسہ کمایا جا سکتا ہے آپ کو پیمنٹ پروف بھی دوں گا اس کے علاوہ تیسری چیز جو اس ویڈیو میں امیزنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز میں ابھی کمپیٹیشن بہت کم ہے بہت کم کمپیٹیشن ہے تو جب جس چیز میں کمپیٹیشن کم ہوتا ہے وہاں پر سکوپ زیادہ ہوتا ہے آپ کے گروت کا وہاں پر آپ کی گروت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس لیے جہاں کمپیٹیشن کم ہو وہاں گھس جاؤ اور بھر دو اسے کمپیٹیشنز ہیں ٹھیک ہو گیا تو چلیے چلتے ہیں لیپٹاپ پر اور یہ بھی بتا دوں کہ اگر واقعی میں کمپیٹ سمجھنا ہے تو کمپیٹ دیکھئے گا موبائل والوں کے لیے الگ طریقہ بتاؤں گا لیپٹاپ والوں کے لیے الگ طریقہ بتاؤں گا دونوں کا بتاؤں گا کہ دونوں کس طرح سے کر سکتے ہیں اس لیے سکون سے اور آرام سے دیکھنا اور پھر نہ کہنا کہ یہ چیز سمجھ نہیں آئی یہ چیز سمجھ نہیں آئی پھر میں بھی جواب نہیں دنوں گا کیونکہ جو سکپ کرتا ہے تو یار اسے میں کیسے سمجھا سکتا ہوں جو میں نے چیز ویڈیو میں سمجھا ہی ہو تو چلیے چلتے ہیں ویبزائٹ پر ہم آ جاتے ہیں اپنی لیپٹاپ کی سکرین پر لیکن ان دوستوں کے لیے بھی میں بتا دوں جو کہ موبائل سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے موبائل میں یوسی براؤزر یا کوئی اور براؤزر انسٹال کریں گے اس سے گوگل اپن کر کے وہاں سے یہ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈائریکٹ گوگل براؤزر سے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم ایک ایکسٹینشن ایڈ کرنے جا رہے ہیں تو وہ ایکسٹینشن یوسی براؤزر یا دوسرے براؤزر سے ہوتی ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے وہ براؤزر انسٹال کر کے موبائل فون سے اور لائپٹاپ سے ڈائریکٹ آپ یوں اپن کر سکتے ہیں گوگل اپن کر لینا ہے اور گوگل اپن کرنے کے بعد یہاں پر لکھنا ہے انسٹنٹ ڈائٹا سکریپر ٹھیک ہے انسٹنٹ ڈائٹا سکریپر کے سب سے پہلا جو ریزلٹ آئے گا نیچے یہاں پر chrome.google.com یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو کہے گا کہ ایڈ ٹو کروم یہ ایک ایکسٹینشن ہے دوستو ویب برو بوٹس کی جانب سے یہاں پر ہم اس کو ایڈ ٹو کروم کر دیتے ہیں یہاں اپنے کروم میں پر ایڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہو گیا دوستو اب آپ نے کیا کرنا ہے دوستو یہاں پر آ جانا ہے پھر آپ نے گوگل اپن کر لینا ہے یہاں پر گوگل میپس آپ نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہو گیا گوگل میپس آپ نے ڈائریکٹ گوگل میپس پہ بھی جا سکتے ہیں کروم سے گوگل میپس اپن کر کے یہاں گوگل میپس پہ کلک کریں گے اب گوگل میپس میں دوستو ہم نے کرنا کیا ہے سکریپنگ ہوتی کیا سکرائپنگ اصل میں دوستو ہوتی ہے کہ بہت ساری کمپنیز کی یا بہت ساری انفرمیشن ان کے موبائل فون کانٹیک نمبر اور یہ ساری چیزیں آپ نے کسی بھی کلائنٹ کو دینی ہوتی ہیں جس کو بھی چاہیے ہوتی ہے وہ آپ سے یوں پتہ کرتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں کہ فور ایکزمپل ہم آن لائن سٹور سرچ کر سکتے ہیں یا پھر ہم یہاں پر کچھ بھی اور سرچ کر سکتے ہیں فور ایکزمپل ہم یہاں سرچ کرتے ہیں آئی ٹی کمپنیز آئی ٹی کمپنیز ان یورپ ٹھیک ہو گیا ایو آر او پی ای آئی ٹی کمپنی ان یورپ میں ہم نے سرچ کیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یورپ میں جتنی بھی آئی ٹی کمپنیز ہیں وہ ساری ہمیں یہاں پر شو کر رہا ہے اور یہ لیفٹ سائیڈ لیفٹ کورنر پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ساری آئی ٹی کمپنیز کی information ہمارے سامنے آگئی ہے اب دوستو اس information کو میں آپ کو بتاؤں for example یہ catalyst IT company limited ہے اس کے بعد lead travel ہے اس کے بعد Europe IT solutions ہے یہ بڑی بڑی جو IT companies ہیں ان کی جو information ہے for example ان کے phone numbers ان کی website یہ کب تک open رہتی ہیں ان کے software کون سا ہے کون سی کس project پر کم کریں یہ ساری details ایک ایک company کی اگر آپ لکھیں گے یا کوئی بھی client لکھے گا تو اسے گھنٹوں لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے پورا پورا دن لگ سکتا ہے تو اس لیے clients یہ کام دوسروں کو دے دیتے ہیں کہ آپ کر کے دیں اور آپ کے لیے میں بہت ہی easy way بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو کیسے کر کے دے سکتے ہیں صرف ایک second میں اب دوستو یہ ہم نے IT companies in Europe سرچ کر لیا اسی طرح آپ اور بھی کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں for example hotels in China یا پھر آپ یہ سرچ کر سکتے ہیں کہ tech shops in Pakistan یہ ساری چیزیں بہت ساری چیزیں آپ کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا client کہے تو دوستو یہ سرچ کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا ہم دوبارہ اس extension پر آتے ہیں instant data scrapper کو open کرتے ہیں دوستو اور instant data scrapping پر open کر کے یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ please wait یہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے اس پر click کیا اس کو open کیا تو یہ ہمارے سامنے ساری information دے رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جو سب سے اوپر company تھی catalyst اس کی information اس نے یہاں پر دے دی catalyst europe limited اس کے cards rating score کتنا ہے 3.6 ہے جی اس کے بعد selection result number rating 5 ہے جی اس کے بعد software company ہے جی اس کے بعد location اس کی کونسی ہے brington ہے open کتنے بجے تک رہتی ہے تو یہ 5 بجے تک شام 5 بجے تک open رہتی ہے اس کے بعد اس کا phone number کیا ہے phone number بھی دے دی ہے اس کے بعد اس کے website کیا ہے website بھی دے دی ہے اس کے بعد اس کی reaction icon ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ یہ website دے رہی ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر اور بہت ساری information جو client کو چاہیے ہوئی صرف ایک company کی نہیں بلکہ یہ ساری companies کی information اس نے دے دی ہے اب اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو آپ copy all کر سکتے ہیں یا آپ download کر سکتے ہیں اس کو ہم download کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دوستو اسی طرح آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ google کی sheet میں save ہو چکا ہے اس کو ہم open کرتے ہیں open کر کے میں آپ کو سامنے دکھا دیتا ہوں کہ excel کی sheet میں اس نے ہمیں save کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ excel کی sheet میں ہمیں کچھ بنانا بھی نہیں پڑا ساری categories automatically بنی بنائی ہمیں مل گئی ہیں اور یہ ہمارے پاس save ہو چکا اب دوستو اس سے کام کیا کر سکتے ہیں اس کو ہم بند کر دیتے ہیں یہی پر IT companies کے علاوہ آپ کچھ بھی search کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو client کہے کہ مجھے جی یہ information چاہیے فلاں area میں مجھے یہ یہ companies چاہیے ہیں یہ hotels چاہیے ہیں یہ کچھ بھی چاہیے تو وہ آپ اسے دے سکتے ہیں تو دوستو ابھی میں آپ کو جو بتانے والا ہوں کہ یہ آپ کام کر کہاں سے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اور payment method کا بھی آپ کو بتاؤں گا کہ payment method بھی آپ کیسے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے یہ کام بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو ہم آ جاتے ہیں Fiverr پر Fiverr پر آ کے آج ڈر نہیں جانا خدا رہا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ Fiverr پر کام کیسے کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے ساری details بتاؤں گا تو دوستو یہاں پر ہم سب سے پہلے services find کرتے ہیں for example web research and data scrapping جو میں نے ابھی آپ کو کام بتایا ہے یہ کام آپ کے سامنے میں نے کیا صرف دو منٹ لگے مجھے اس میں اور یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کو کر رہے ہیں اور بہت اچھی اچھی healthy amount کمارے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جس طرح excel sheet ہم نے کھولی تھی یہ آپ کے سامنے وہی excel sheet اور وہی سارا کچھ یہ کر کے دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی ایک order یہ کتنے میں کر رہا ہے 1669 روپے میں یعنی کہ 1669 ٹھیک ہے اور اس کے پاس orders کتنے یہ کر چکا ہے 232 یہ کر چکا ہے اور کیوں میں کتنے پڑے ہیں we don't know calculator پر میں آپ کو proof بھی دے دیتا ہوں اس کا earning کا کہ یہ کتنا کر چکا ہے تو 1669 ہم کر دیتے ہیں 1669 multiply by 232 یہ order کر چکا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 38,7200 38 لاکھ روپے یہ کما چکا ہے بندہ ایک گیگ سے اور یہ صرف دو منٹ کا کام کر کے یہ آپ کے سامنے یہ اس کے گیگ بنی ہوئی ہے یہ اس کی گیگ اوپن بھی کر لیتے ہیں دوستو اس کے بعد نیچے اگر آپ دیکھیں تو نیچے صرف یہ نہیں بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور یہ اس کام میں کمپٹیشن ابھی کم ہے اس لیے آپ یہ کام easily کر سکتے ہیں اب آپ یہ بھی میں دکھا دوں کہ صرف data scrapping ہم لکھتے ہیں تو اس میں بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف تھوڑی سی گیگ 7000 گیگ بنی ہوئی ہیں ابھی اس میں کمپٹیشن کم ہے اور ابھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ 938 اس کو آرڈر مل چکے ہیں اور صرف 835 روپے میں ایک کر رہا ہے تو اس کا حساب آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس سے بھی زیادہ پیسے کما چکا ہے یہ 50 لاکھ سے اوپر جا چکا ہوگا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری excel sheets میں وہی سارا کچھ کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں کہ 678 آرڈر اس کو مل چکے ہیں 493 آرڈر اس کو مل چکے ہیں ساروں کو آرڈر مل رہے ہیں دوستو ہاتھ پاؤں ہیلانے پڑتے ہیں اگر ہم کہیں کہ جی فائیور پہ آرڈر نہیں ملتے فائیور پہ کام نہیں ہوتا تو ایسی بات نہیں ہے تو ہم نے یہ سب سے پہلے اس کی یہ اوپن کر لی کہ اس کی گگ اوپن کر لی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس طرح کی گگ بنانی ہے اب اس طرح کی گگ آپ کیسے بنا سکتے ہیں very good question اب گگ کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کی earning آپ کے ہاتھ میں کیسے آئے گی پیسے کیسے ملیں گے تو دوستو ویڈیو کی description میں میں نے ایک لنک دیا ہوا تین لنکس ہے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ فائیور پر اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے جو لوگ نہیں جانتے وہ وہ دیکھ سکتے ہیں اور فائیور پر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو فائیور کی اکاؤنٹ کی settings کیسے کرنی ہے بہترین setting کیسے کرنی ہے وہ بھی description میں دیا ہوا ہے وہاں پر click کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہترین setting کیسے کر سکتے ہیں اس کی علاوہ تیسری ویڈیو کے فائیور پر گگ کیسے بنانی ہے تو گگ بھی آپ وہاں پر گگ والی ویڈیو دیکھ کر گگ بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی amazing اور انہی ویڈیوز میں آپ کو earning بھی بتائے جائے گی کہ earning کہاں سے آپ کو ملے گی کیسے ملے گی ساری details کیونکہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی لمبی ویڈیو ابھی تک اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آگے اگر وہ تینوں ویڈیو کی میں ایک ویڈیو بناوں تو پندرہ پندرہ منٹ کی ویڈیو اور دیڑھ گھنٹے کی میری ویڈیو بن جے گی تو اتنی لمبی میں نہیں بنا سکتا اس لیے parts میں بنائی گئی ہے اور نیچے description میں دی گئی ہے اگر آپ interested ہوں اگر آپ کرنے والے ہوں تو آپ easily کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو سب سے زیادہ آپ کہتے ہیں نا کہ جی کام نہیں ہوتا تو کام وہی لوگ نہیں کر سکتے جو lame excuses دیتے ہوں جو یہ کہتے ہو کہ جی ہمیں یہ کام نہیں آتا چھوڑیں سر orders نہیں ملتے orders ملتے ہیں رات کو بیٹھنے تک کیونکہ رات کو جو بیٹھتے ہیں یورپ میں اس ٹائم دن ہوتا ہے امریکہ میں اس ٹائم دن ہوتا ہے زیادہ تر clients ادھر سے آتے ہیں اور وہ دن کو کام بھیجتے ہیں اور آپ کو رات کو ملتا ہے اس لیے رات کو آن لائن رہنا پڑتا ہے زیادہ تر اس کے علاوہ گگ اچھے سے اچھی بنائیں نیچے گگ والی ویڈیو دیکھ کے اچھی سی گگ بنائیں اس کے علاوہ جو lame excuses کرتے ہیں نہیں جی ایسے ہیں ویسے ہیں تو وہ ساری زندگی lame excuses ہی کرتے رہ جاتے ہیں یہ جو کام کر رہے ہیں یہ لوگ یہ 38 لاکھ 50 لاکھ شرط دو منٹ کا کام کر کے تو یہ پاگل نہیں ہے یا ان کے لات بازو زیادہ نہیں ہے ہم سے ہم جیسے ہی انسان ہیں اور اس کے بعد دوستو سب سے زیادہ question ایک اور بھی آتا ہے کہ یہ دو منٹ کا کام ہے یہ وہ client خود کیوں نہیں کر سکتا تو بھائی client کو یہ چیزیں نہیں پتا جو آپ کو پتا چل رہی ہیں تو اس لیے kindly client کے پاس اتنا time نہیں ہوتا تو اگر time نہیں ہے تب ہی وہ orders دے رہا اور یہ ساری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری orders انہوں نے اس کو تب ہی دی ہیں